بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب کیریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اسلامیات باپ دوم ایمانیات اور عبادات اقائد آج ہم پڑھیں گے خالی جگہ صفحہ نمبر سترہ ہے دیئے گے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہاں پہ بٹے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ جو خالی جگہ ہے یہ پور کرنی ہے وہ الفاظ ہیں اللہ تعالی لائق برائی اقائد ختم پہلی خالی جگہ ہے اللہ تعالی ہی عبادت کے ڈیش ہے یہاں پہ کیا لکھیں گے لائق اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اقائد یہاں پہ کیا لکھیں گے اقائد ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں اقائد کہتے ہیں اس کے بات نمبر تین ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو ڈیش نے پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ کیا لکھیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ایک روز ساری دنیا ڈیش ہو جائے گی ختم کیا ہوگا ایک روز ساری دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہے اچھائی اور ڈیش کی طاقت اللہ تعالی کے قانون اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے یہاں پہ کیا لکھیں گے برائی اچھائی اور برائی کی طاقت اللہ تعالی کے قانون اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں اقائد کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ایک روز ساری دنیا ختم ہو جائے گی اچھائی اور برائی کی طاقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے اس کے بات ہے بٹے حصہ علیف کو حصہ بے سے ملائیں یہاں پہ ہم نے کالم ملانے ہیں تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا حضرت مکائل علیہ السلام کے زیمے مخلوق کو روزی پہنچانے بارش برسانے اور ہواچ لانے کا کام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ایک دن دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اچھائی اور برائی کی طاقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے اس کے بعد نیکس پیج ہے کوسچن نمبر فور ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا فریشتوں نے رسولوں نے یا جنوں نے رسولوں نے جو صحیح جواب ہوگا اس پہ ہم ایسے ٹک لگا دیں گے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا رسولوں نے اس پہ ہم درست نشان لگا دیں گے فریشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں نوری ناری یا خاکی نوری بڑے فریشتے کتنے ہیں دو تین یا چار چار مخلوق اور روزی پہنچانے بارش بڑھ سانے اور ہوا چلانے کا کام کس فریشتے کے ذمہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام انصر ہے حضرت میکائل علیہ السلام رسولوں کو دی گئی آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے چار پانچ چھ چار کتنی تعداد ہے چار دنیا میں اچھے عمال کرنے والوں کو آخرت کے دن کیا ملے گا میڈل انام و اکرام یا گاڑیاں انام و اکرام ملے گا برائی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں کیا ملے گا گھر جنت یا سزا سزا ملے گی میں امید کرتی ہوں بیٹے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ